ایک سمائے تھا جب چھوٹی موٹی سرنگ بنانے میں بھی سالوں لگ جاتے تھے سرکار کو ایک سمائے تھا جب کیول بلاسٹنگ ہی ایسا طریقہ تھا جسے کی پہاڑوں کو کٹ کر یا پھر سطح کی گہرائی میں یا کسی بھی جگہ پر سرنگ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا بلاسٹنگ کر کے کوئی چھوٹی موٹی سرنگ بنانے میں بھی بہت سمائے لگ جاتا تھا اس کے بعد اس سرنگ کو آنکار دینا اس کے بھیتر دیوار بنانا رنگز فٹ کرنا یہ سب کچھ کرنے میں محنت اور لاغت دونوں ہی بھار پور لگتی تھی لیکن اب ایسی بڑی بڑی مشینیں آ گئی ہیں جو منٹوں میں اس کام کو پورا کر دیتی ہیں یہ بڑی بڑی مشینیں سرنگ تو کھوتی ہیں ساتھ میں دیوار بھی بناتی چلی جاتی ہیں وہ کام جو کئی مہینوں میں پورا ہوتا تھا آج کچھ ہی گھنٹوں میں یا زیادہ سے زیادہ کچھ ہی ہفتوں میں پورا ہو جاتا ہے میٹرو کے لیے بنائے گئی کئی کلومیٹر لمبی سرنگیں بھی پہلے کے مقابلے بہت ہی کم سمائے میں پوری ہو جاتی ہیں اس کے لیے ایک بہت ہی بڑی مشین کا استعمال کیا جاتا ہے یہ مشین بہت پاورفل ہوتی ہے جو لگتار سرنگ کھوڈتی چلی جاتی ہے کیا آپ نہیں دیکھنا چاہیں گے کیسے کیسے دوستوں آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے یہ بڑی بڑی مشینیں کچھ ہی سمائے میں میٹرو سرنگ بنا ڈالتی ہیں اور آنے والے سمائے میں پوری دنیا میں کتنی جلدی ایسے ٹرانسپورٹیشن کے مادہموں کو بڑھاوا ملنے والا ہے ان ٹرنل بورنگ مشینز کے مادہم سے پوفیکٹ وی میں سرنگ کھوڈنے والی اس مشین کو دراصل ٹرنل بورنگ مشین کہا جاتا ہے جسے عام طور پر ٹی بی ایم بول دیا کرتے ہیں لوگ یہ ٹی بی ایم بڑی بڑی اور مضبوط چٹانوں کے اندر پر سرنگ بنا سکتی ہے دوستو ایک ٹرنل بورنگ مشین میں مکھیروپ سے ایک گھومنے والا کٹنگ وی لگا ہوتا ہے جسے کٹر ہیڈ کہا جاتا ہے ایک مین بیئرنگ لگا ہوتا ہے جسے انجن بیئرنگ بھی کہتے ہیں دوستو یہ انجن بیئرنگ ایک ایسا پارٹ ہے جس کے بینا کیول ٹی بھی ہم ہی نہیں بلکہ زیادہ تر مان میڈ مشینز کسی کام کی نہیں ہوتی یہ انجن بیئرنگ ایسا ڈیوائس ہے جسے کسی بھی مشین کے موونگ پارٹس کے بیچ فرکشن انہیں کی گھرشن کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جسے ضرورت کے نصار مشین میں موونگ کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ مشین میں ایک ثرسٹ سسٹم ہائیڈرالک سیلنٹر اور ٹریلنگ سپورٹ میکانیزم لگے ہوتے ہیں کسی بھی ٹی بی ایم کو ٹرنل بورنگ مشین کو اس آدھار پر تیار کیا جاتا ہے کہ جہاں پر ٹرنل کا نرمان کرنا ہے جس جگہ پر یہ سرنگ بنانی ہے وہ جگہ کس طرح کی ہے کیا سرنگ کسی چٹان میں بنانی ہے یا انڈر وارٹر بنانی ہے وہاں مٹی گیلی ہے یا سوکھی ہے یا سرنگ کو ریدیلی زمین کے بیچ سے کھوتا ہے وہاں کا گراؤنڈ وارٹر لیول کتنا ہے اور بھی کئی فیکٹرز ہوکے ہیں جن کے انصار ٹی بی ایم کا چناف کیا جاتا ہے جیسے ہارڈ راوک ٹرنل بورنگ مشین الگ ہوتی ہے سوفٹ گراؤنڈ ٹرنل بورنگ مشین الگ ہوتی ہے دوستہ آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیں ہارڈ راوک ٹرنل بورنگ مشین نے کٹر ہیڈ میں ہی باہر کی طرف الگ سے کچھ ڈسکس لگی ہوئی ہوتی ہے جبکہ سوفٹ گراؤنڈ ٹی بی ایم کلوز ٹیپ کی ہوتی ہے اس میں ڈسک اندر کی طرف لگی ہوتی ہے سوفٹ گراؤنڈ کیلئے بھی تین طرح کی ٹی بی ایم ہوتی ہے ارث پریشر بیلنس مشین یعنی ای پی بی سلری شیلڈ یعنی کی ایس ایس اور اوپن فیس ٹی بی ایم ساتھ ہی سورنگ کا عویاز بھی مین فیکٹر ہوتا ہے کہ اس پرکار کی مشین چونی جائے گی ٹی بی ایم کے چناؤں میں آج تک بنی ہوئی سورنگوں کا عویاز مینیمم 3.3 فیٹ سے میکسیمم 58 فیٹ تک رہ چکا ہے الگ الگ طرح کی سورنگ کی ضرورت الگ ہوتی ہے اسی کے انصار ٹی بی ایم ڈیزائن کی جاتی ہے انہیں زیادہ تر گولاکار سورنگوں کیلئے ہی ڈیزائن کیا جاتا ہے مگر گولاکار کے ساتھ ہی یو شیپ اور سکوائر شیپ انہ کی ورگاکار اور خورس شو شیپ کی سورنگوں کیلئے بھی ڈیزائن کیا جاتا ہے ٹی بی ایم سکو انہ کی جیسی سورنگ بنانی ہے سکوائر ہو گول ہو یو شیپ ہو ہورسو شیپ ہو اس کے لئے الگ الگ جو ٹی بی ایم سوٹی انہیں بنا جاتا ہے سپیشلی یا جو ہے ان کے اندر موڈیفیکیشنز کیا جاتے ہیں سورنگ کی آکار اس کے ویاس اور باقی سب فیکٹرز کو دھیان میں رکھ کر سب سے پہلے ٹی بی ایم ترنل بورنگ مشین کا چناب کیا جاتا ہے سنگی ٹرنل بورنگ مشین کا پھر باری آتی ہے سورنگ کھودنے کی عام طور پر جب کسی بھی چیز کا نرمان کیا جاتا ہے بنا جاتا ہے تو ایک طرف سے شروع کرتے ہوئے اس انت تک ایک نردھاری دوری تک لے جایا جاتا ہے مگر سورنگ کھودنے کیلئے دونوں طرف سے کھدائی شروع کی جاتی ہے سورنگ بنانے کا کام دونوں طرف سے کیا جاتا ہے یعنی سورنگ جہاں سے شروع ہوگی اور جہاں تک سورنگ کو ختم کرنا ہے ان دونوں طرف سے ہی کھدائی کی جاتی ہے بس ان کی تقنیق میں تھوڑا انتر ہوتا ہے سورنگ بنانے کیلئے سب سے پہلے بلاسٹ کیا جاتا ہے ایک ویس فوٹ کیا جاتا ہے بلاسٹ کیلئے دو مکھی ویس فوٹک پدار یعنی ایکسپلوزفز استعمال کیا جاتے ہیں جیلٹین ڈائنمائٹ اور امونیوم نائٹریٹ یعنی دونوں میں سے ایک ویس فوٹک پدار سے بھی کام بن سکتا ہے اس ویس فوٹ کی پروسس کو ڈیٹو نیشن بولا جاتا ہے جس جگہ سورنگ بنانی ہے وہاں کے فیکٹرز کو کنڈیشنز کو دھیان میں رکھتے ہوئے کوئی ایک مہتھڈ چوز کیا جاتا ہے ایک مہتھڈ ہے کٹ اینڈ کور مہتھڈ دوسرا ہے بورڈ ٹنل مہتھڈ اور تیسرا ہے انڈر وارٹر تنگو سبھی میتھڈز میں مین کام روٹیٹنگ کٹنگ ویل ہی کرتا ہے بس ہر میتھڈ میں جگہ کے انسار الگ پریشر سپیڈ اور مشین کی لمبائی یا چوڑائی میں بدلاغ کیے جاتے ہیں ٹنل بورنگ مشین انی ٹی بی ایم میں روٹیٹنگ کٹنگ ویل آگے کی طرف لگا ہوتا ہے جو گھومتے ہوئے آگے بڑھتا رہتا ہے مشین کی پیچھے کی طرف لگے ہائیڈرالک سیلینڈر اپنے پریشر سے کٹنگ ویل کو آگے کی طرف دھکیلتے ہیں مشین میں لگے ڈسکٹرز اور باقی کے پارٹس مٹی پر یا چٹان پر اٹاک کرتے ہیں جس سے سرنگ بننی شور ہو جاتی ہے اس خودائی کو کرتے ہوئے جو مٹی اور پتھر اکھٹے ہوتے ہیں ڈیبری جو اکھٹی ہوتی ہیں انہیں گنویر بیلٹ کی مادت سے ہٹایا جاتا ہے فیکٹری میں پری میٹ طریقے سے پری کاس طریقے سے تیار کر لیا جاتا ہے ایک مشین انہیں سرنگ میں فٹ کرتی رہتی ہیں ساتھ ہی ساتھ ٹرنل برنگ مشین آگے بڑھتی رہتی ہے اسی طرح سے ٹی بی ام آگے بڑھتی رہتی ہے اور پیچھے سے ایک مشین رنگز کو فٹ کرتی رہتی ہے اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے سرنگ پوری ہو جاتی ہے سرنگ کی خودائی کی شروعات میں تھوڑی پریشانی آتے ہیں یہاں ایک انچ کی گلتی بھی پورے ٹرنل کو خراب کر سکتی ہے انہیں کی کیلکولیشنز ایک دم سٹیک ہونے چاہیے پھر وہ ٹرنل کسی کام کی نہیں رہ گی اگر اس میں ایک پرسنٹ کبھی ذرا سا بھی ایک انچ کی بھی غلطی ہو گئے ساتھ ہی کرمچاریوں کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے اگر کیلکولیشنز پر کہیں بھی کوئی بھی غلطی ہو خطرہ بھاپ لینے کے بعد اسے کتم کرنے یا روکنے کے لیے ایک بیک اپ سسٹم بھی ہوتا ہے اس کے لیے سورنگ کے انتیم بھاگ میں ٹریلنگ سپورٹ ڈیکس ہوتے ہیں جس میں گندگی ہٹانے اور راستہ ساف کرنے کے لیے بڑے بڑے کنویئر بیٹس ہوتے ہیں کبھی کبھی گارہ نکالنے کے لیے پائپ لائن بھی لگانی پڑتی ہے اس کے علاوہ کنٹرول جھوم ڈسٹ ریموول اور ونٹیلیشن سسٹم آدھی بھی بیک اپ سسٹمز میں شامل ہوتے ہیں دوست جب پہلی بار میٹرو بھارت میں آئی تھی تب تک بھارت کے پاس کوئی بھی ٹی بیم نہیں تھی اس کام کے لیے دوسرے دیشوں سے مدد دینی پڑتی تھی دس سال پہلے سے ہی چائنا، رشی اور جرمنی کی بنائے ہوئی مشینری کو استعمال کیا جا رہا ہے بھارت جب بھی بھارت میں کوئی میٹرو ٹرنل بنائے جاتی ہے تو زیادہ تر چائنا سے مشینیں منگوانی پڑتی تھی ساتھ ہی انہیں آپریٹ کرنے کے لیے کرمچاری بھی چائنا سے ہی ہوتے ہیں ایسے میں دوگنا خرچ پہتنا پڑتا ہے مگر اس بار بھارت میں پہلی بار اپنی خود کی ٹی بیم کا نرمان کیا جا ہے خبروں کے معنے تو چین نائی میٹرو ریل لیمٹیٹ کا فیس ون کا کام تو پورا ہو چکا ہے مگر فیس ٹو میں اب بھارت میں بنائے ہوئے ٹرنل بورنگ ایک ویپمنٹ استعمال کیے جائیں گے چین نائی میٹرو ریل لیمٹیٹ کے نصار فیس ٹو کی لیے کل 23 ٹی بی ایم کی ضرورت پڑے گی 23 ٹی بی ایم کی ضرورت پڑے گی جن میں سے 12 ٹی بی ایم سوڈیشی ہوں گی انہیں بھارت میں بنائے ہوئے گی انہیں تمیل نادوں میں بنایا گیا ہے اور ایک ٹی بی ایم پونے سے بھی ہوگی اس کے علاوہ 5 ٹی بی ایم چائنا سے ایک جرمنی سے آئے گی اب انہیں سرٹیفائیڈ نہیں کیا جائے مگر چین نائی میٹرو ریل لیمٹیٹ کے نصار جلد ہی پوری تیاری ہو جانے کے بعد انہیں سرٹیفائیڈ کرا جائے گا اور کام شروع کر دیا جائے گا دوستو جانے سے پہلے بتاتے چلیں کہ یہ جانکاری ہم نے انٹرنیٹ سے پراب کی ہم وقتی کا طور پر اس کی پشتی نہیں کرتے ہم آشاء کرتے ہیں کہ آپ بھی اس ویڈیو کو اسی طرح حسلیں گے آشاء کرتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہو گیا ہو کہ کیسے یہ مشینیں بڑی بڑی سرنگ کھوتی ہیں دوستو کیا ہوگا جب بھارت کے پاس اپنی تی بی ایم سوں کی اگر یہ تی بی ایم سفل ہو جاتی ہے تو بھارت کو فانانچلی بھی کافی منافع ہوگا کہ بھارت بھی پھر اپنی مشینیں اور ان کے لیے آپریٹرز ویڈیشوں میں بھیجنے میں سکشم ہو جائے گا اپنے دیش میں تو کام کریں گے کریں گے پر کی رائے میں اپنی مشینیں باہر کے دیشوں کو بھی دی جائے گی یہاں سے آپریٹرز بھی باہر بھیج جائیں گے اس سے کمائی ہوگی بھارت کی آپ کے اس بارے میں کیا بیچار ہے اور ایک اور ضروری بات کیا لگتا ہے آپ کو تنل بورنگ مشین کا اگر صحیح طریقے سے بھارت کے اندر بھارت میں ٹیلنٹ کی کمی تو ہیں اتنے سارے آئیٹیز ہیں اتنے بہدرین ٹیلنٹڈ لڑکیں نکلتے ہیں یہاں سے انجینئرز نکلتے ہیں اگر ان کا استعمال صحیح سے کیا جائے اور ٹی بی ایم ٹیکنالوجی میں اگر گروت صحیح سے کروا دیا اس پر ریسرچ اور ڈیولپمنٹ صحیح سے کیا جائے تو کیا آپ کو نہیں لگتا یہ جو ہمارے گھروں کے سامنے جو بجلی کے تار دکھتے رہتے ہیں جھولتے تار ہوتے ہیں کئی گھٹنائیں ہوتی ہیں ہمارے لائنمنٹ کتنے سارے ختم ہو جاتے ہیں ہر سال بجلی کی سمجھ سے ستھارنے کے چکر میں کتنی سارے گھٹنائیں ہوتی ہیں ان سارے تاروں کو ٹرنل بنا بنا کر اگر چھوٹا منی ٹرنل سسٹم کچھ ایسا بنا لیا جائے تو اس سے کیا یہ سارے تاروں کو انڈرگراؤنڈ نہیں کیا جا سکتے گا اور انڈرگراؤنڈ ہونے کے بعد میں جو فائدہ ملے گا جو الیکٹریسیٹی کا لاؤس ہوتا ہے وہ بھی بچے گی کافی کچھ فائدہ ہو سکتا ہے دوستو اس پر آپ کی کیا رہا ہے کہ ٹرنل بورنگ مشینز کا مینیچر بنا کر کے اس کا استعمال جتنے بھی ہمارے گراؤنڈ کی اوپر جو تار ویرنگ کیبل ہوتی ہے اس کو انڈرگراؤنڈ کرنے میں استعمال نہیں کیا جانا چاہیے کیا رہا ہے آپ کی اگر آپ بھی ایسا سوچتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے لکھیں اور یہ سوال دوسرے بھارتیوں سے پوچھنے کے لئے اس ویڈیو کو شیئر کریں فیس بک پر واتس اپ پر یوٹیوب پر دانی فات